السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کا ہے پریزیوم سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج میں آپ کو سیر کرانے جاری ہوں ٹو رنگٹ ٹین سینٹس شاپ کی ٹو رنگٹ پاکستان کے تقریباً فورٹی روپیز بنتے ہیں یا فورٹی ون فورٹی ٹو اور ٹو رنگٹ ٹین سینٹس آپ سوچ لیں یعنی کہ ایٹی فائف تک آئی تنگ بنتے ہیں اتنا کچھ ہے یہاں پر تو چلیں جلدی سے ٹائمز آئے کے بغیر سینوچز اور پینکیکس اور بنز اور سپریڈز یعنی کہ پینٹ سپریڈ اور چوکلیٹ سپریڈ اور ریڈ بین سپریڈ پڑا ہے ساتھ میں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کیک اس کے علاوہ یہاں پر ڈیفرن ٹائپ آف پٹیٹو بنز ہیں اور بریڈز ہیں جو کہ فیلنگ والی ہیں اور یوزیلی جو یہ بریڈز کے اور بنز کے اور کیکس کے پیکٹس ہوتے ہیں یہ بہت ایکسپینسیو ملتے ہیں یعنی کہ فائف تک کے ملتے ہیں باہر کی شاپس پہ اب ان کی کوالیٹی کا تو مجھے نہیں پتا میں نے ٹرائے نہیں کیے پر یہاں پہ کافی چیزوں کی رینج ہے جو کہ اتنے بجٹ میں مل رہی ہیں اور یہ دیکھیں اتنے سارے دھیر سارے کپکیکس تھے یہ بھی ٹورنگ اٹن سینٹس کے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہیں شیٹس اس کو شیٹ کہتے ہیں پلاسٹک شیٹ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں جو دسترخان وغیر کی طرح یوز ہوتی ہے یا پھر ڈائننگ ٹیبل پہ ہم بچھاتے ہیں اس کے علاوہ اس طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس ہیں فریش فلاورز اور یہ ٹو رنگٹ کے نہیں تھے ای تنک یہ ففٹین رنگٹ کے تھے اور فائیو رنگٹ کے تھے لیکن پھر بھی مجھے بہت اچھا لگی ہے فریش فلاورز ویڈ پوٹ آگے تھوڑا سا جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں آٹیفیشل فلاورز اور یہ بھی بہت زیادہ پیارے ان کو آپ صرف دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے ہیں یہ دیکوریشن کے لئے اور یہاں پر یہ ڈیفرنٹ پلانٹس ہی پلانٹس ہیں کچھ ان میں فریش ہیں کچھ ان میں آٹیفیشل ہیں اور آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک سائٹ پر یہ تھوڑے ایکسپینسیب والے پلانٹس ہیں جو کہ تھوڑے بڑے بھی ہو چکے ہیں اور دوسری سائٹ پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو فلاور پوٹس ہیں آگے جاتے ہیں تو آ جاتا ہے کروکری والا سیکشن اور اتنی کروکری ہیں یہاں پر اتنی کروکری ہے کہ دیکھ کر یہاں کے کھل جاتی ہیں کرنسی کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے جیسے کہ ہم پاکستان میں اگر ایٹی فائیو روپیز یا نائنٹی روپیز سوچتے ہیں تو ہمیں زیادہ لگتا ہے پر ہم جب ملیشیا میں ٹورنگٹ یا ٹورنگٹین سینٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کم لگ رہا ہوتا ہے یہ شاپ ہمیں بہت زیادہ لیٹ ملی ہے سٹارٹ میں ہم اتنی کوسٹلی چیزیں خریدتے تھے کیونکہ ہمیں شاپس کا پتہ نہیں تھا جو کچھ بھی گروسری سٹور پر آویلیبل ہے یا ہائپر مارٹ پر آویلیبل ہے یا گھر کے پاس کے کسی بھی سٹور پر آویلیبل ہے وہ ہم لے لیا کرتے تھے اور جب یہاں آئے تو ہمیں لگا یار جو ہم اتنا کوسٹلی خریدتے ہیں جیسے فر ایکزامل کروکری ہو گئی یا پھر یہ ڈسپوزبل آئیٹمز ہو گئے یا پھر یہ بیگز وغیر ہو گئے یہ ہم اتنے کوسٹلی خریدتے ہیں یا سم ٹائم نیٹ سے آرڈر کرتے ہیں یہ اتنے کوسٹلی ہوتے ہیں تو یہ والی جو شاپ ہے ٹور انگٹ ٹین سنٹس والی یہاں پر ایسا ہے کہ جو مہنگی چیزیں ہیں وہ بھی ٹور انگٹ کی ہیں اور جو سستی چیزیں ہیں جیسے کہ ون یا ون پوائنٹ فائیو والی وہ بھی ٹو کی ہی ہیں اب یہ شلف ہے اور جس کو ہم کوٹنی وغیر کہتے ہیں اس کا تو یہاں پہ اورگنائزرز سپونز اور اس کے علاوہ جو سٹکرز ہیں ہم دیوار پہ لگاتے ہیں ان کی ایک بہت ہی ہیوڈ ورائٹی آولیبل ہے اس کے علاوہ اب یہاں پہ دیکھیں ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی جو دیکچیاں ہیں ویڈ کیپ یعنی ویڈ لیڈ اور ویڈاؤٹ لیڈ اور زارہ یہاں پہ دکھا رہی تھی نمکدانی اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو کڑائیاں ہیں پلیٹس ہیں سٹیل کی یہ سب ٹو ٹو رنگٹ کی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر سٹیل بھی ہے پلاسٹک بھی ہے میلیمین بھی ہے اور ہر طرح کی کرکریز یہاں پر اویلیبل ہیں میں یہ نہیں کلم کری کہ کوئی بہت ہی کوئی آلہ درجہ کی ہیں لیکن اٹلیس نارمل یوز کے لیے آپ کو بہت ساری ویرائٹی یہاں پر ملے گی یہاں پر آگئے شگر پوٹس اور گلاس وغیرہ اور شیشے کی بنیوی چیزیں یعنی کہ بوٹلز وغیرہ جو ملیشیا میں ہیں وہ ٹو رنگٹ شاپ یعنی کہ ننسو اور ایکو شاپ ضرور وزٹ کریں یہاں پر کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور کپس کی تو اتنی ویرائٹی تھی کہ میں دل کر رہا تھا کہ میں کپس اٹھائے اٹھا لوں کیونکہ جو ہمارے گھر کی شاپ یہاں پر سکس یا سیون رنگٹ کا کپ ملتا ہے یہاں جب میں آئی تمہیں دیکھ کر یہ حیران رہ گی یہ تو ٹو رنگٹ ٹین سینڈز کا کپ لگاوا ہے یہ ٹو رنگٹ کے کپ کہاں ہوتے ہیں اور اچھے کپس یعنی کہ ہلکے والے اچھی کوالٹی کا ایسا نہیں کہ صرف بھاری والے ہاں بھاری والے بھی تھے لیکن سارے کپس ایک ہی پرائس کی اب سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی چوائس پہ کہ آپ کو کونسی چیز پسند ہے یہاں پر بھی کپس تھے وہ آگے بھی پورا شیلف بھرا ہوا ہے کپس کی ویرائٹی سے اس سائٹ پر گروسری کا سیکشن ہے اور کلیننگ آئٹمز ہیں جو ہمیں ڈیلی روٹین میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہاں پر دسٹ بین کے پلاسٹکس ہیں شاپرز ہیں یہاں پر ہے جھاڑو جس کو ہم پھول جھاڑو کہتے ہیں وہ اور تیلوں والا جھاڑو بھی تھا اور جب میں ملیشیا آئی تھی تو مجھے والے جھاڑو نظر نہیں آتے تھے کہیں پہ بھی اور ہر ٹائم مجھے ویکیوم کرنا پڑتا تھا لیکن جب میں یہاں پر آئی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اچھا پاکستان والے جھاڑو یہاں پہ بھی مل گئے سے آگے کی طرف جائیں تو سرفس اور جو ڈش واشنگ سوپس وغیرہ ہیں وہ سارے رکھے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ساری جو کیا کہنا چاہیے ہرڈوئر کی چیزیں ہیں اور جو بھی چیزیں ہرڈوئر کی دکان پر ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں ڈیفرنٹ ہینگرز ہیں فیبرک کنڈیشنرز ہیں ڈش واشنگ پیسٹس ہیں اور آگے ڈرنکس کے کارڈیلز بھی ہیں یہ سارے گروسری آئٹمز ہیں ڈیفرنٹ قسم کی سوسز ہیں میگی ہیں بچوں کی ٹوفیز ہیں اندیز ہیں بسکٹس ہیں چپس ہیں یعنی کہ کافی زیادہ ترہ کی یہاں پر کھانے پینے کی بھی چیزیں آویلیبل ہیں سب کی سب بڑے بڑے پیکٹس ٹورنگٹ میں اور اب میں آتی ہوں چینی کی پلیٹس کی طرف اس کو چینی ہی کہتے ہیں نا اتنی خوبصورت پلیٹس ہیں اور اتنی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائنز کی ہیں یہ بول دیکھیں کتنے الیکینٹ لگ رہے ہیں بہت کلاسی لگ رہے ہیں یہ بلکل آپ لوگ کو میری پلیٹس پسند آئی تھی نا اور میں نے ساری یہی سے لی تھی وہ جو پلین وائٹ پلیٹس ہیں کیونکہ مجھے پلین جائنا بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی کپس کی بہت زیادہ بہت آت ہے لیفٹ سائٹ پہ سارے پلاسٹک کے آئٹمز تھے اور یہ اتنے زیادہ تھے یعنی کہ بولز ہر سائز میں اویلیبل ہیں پلیٹس ہر سائز میں اویلیبل ہیں اور آپ پورے ڈینر سیٹ بنا سکتے ڈینر سیٹ کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی یہاں سے یہاں پہ ہیں کینڈل سٹینڈز جو کہ بہت پیارے ہیں اور پورٹس بھی ہیں ساتھ میں پر یہ ٹو رنگٹ کے نہیں تھے تھوڑے ایکسپنسف تھے اب میں اوپر والے شیلف پہ آگئی ہوں اوپر کیا کیا ہیں ڈیفرنٹ پلاسٹک کے انٹینرز ہیں ڈسٹ بینز ہیں اور کیا کہنا چاہیے ٹوکریہ ہیں اور عبداللہ اور زہرہ جائے بڑی خوشی خوشی اوپر جا رہے ہیں اور عبداللہ نے گروسری کا یہ جو ٹولی یہی اٹھائی ہوئے ہیں اوپر بچوں کی رائٹس ہیں یہ بھی اس کے کوئنز بھی ٹو رنگٹ کے ہوتے ہیں دیکھیں مجھے سکارف بھی ملا ہے ٹو رنگٹ کا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں تین چار سے تو سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ بچوں کے ٹوائز بھی اتنے سستے لگے ہوئے نا کہ ہم نے بچوں کو کب لے لو جتنے لینے بچوں کو بہت ساتھ سپیشل والے تو نہیں تھے پر بچوں کو ڈیفرن ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرنے کا شوق ہوتا ہے اور بچوں نے ایک تو بار کھیل کے پھینکی دینے ہوتا ہے تو اس لحاظ سے بکل ٹھیک ہے اور جب ہم جا رہے ہوں گے تو یہاں پہ اگر چھوڑ کر بھی جائیں گے تو ہمیں کوئی اتنا افسوس نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ آگئی ہیں ان فرنٹس کے جو جو بھی آئیٹمز ہوتے ہیں ان کے ریکس ہیں یہاں پر ساتھ میں سوئی دھاگا بٹن بیڈز یعنی ڈی آئی وائی کائنڈ آف سٹاف اور ساتھ میں فیس کورٹن وغیرہ ہے بچوں کے بیبز ہیں اور دوسری سائٹس پہ ہر طرح کی کلپس ہیں پونیز ہیں ہیر بینڈز ہیں کیچرز ہیں میرے کافی سارے کیچر جو ہیں نظارہ نے توڑ دیئے اور میں اپنے لئے کیچر لینا چاہتی ہوں اس سائٹ پہ بہت ساری شرٹس ہیں پجاماز ہیں اور انڈر گارمنٹس ہیں یہ بھی ساری ٹورنگٹ کی ہیں ویسے ضرورت تو تھی نہیں پر میں ہمیشہ جب بھی کپڑے خریدنے لگتی ہوں تو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ان کی سلائی کیسی ہے اگر وہ سلائی جو ایسے فور لوک ہوا اور ایک دفعہ میں کھل جاتا تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہے اور ان کی سلائی مجھے اتنی بری نہیں لگی پر سٹل میں نے لیا نہیں کیونکہ فیلال چاہیے نہیں تھے اب یہاں پہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں کون سا والا کیچر اپنے لئے سلیکٹ کروں اور اتنی زیادہ بڑوں کے کیچرز کی کوئی ورائیٹی نہیں تھی میں نے فیلال لے لیے دو دانے چلیں اب دیکھتے ہیں کتنے ٹائم چلتے ہیں یہ ایک چھوٹے والے بھی ہیں پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کون سل ہوں یہ والے پر یہ بہت نازوک لگی ایک دم سے ٹوٹ جائیں گے اب آپ کو سر سکارفز دکھا یہ پوری جگہ سکارفز سے بھری بھی ہے وہ پورا سکارفز سے بھرا ہوا ہے سکارفز پر ہر طرح کے تھے میں نے اٹھا کے دیکھے تھے ان میں سکوئر والے بھی تھے اور ریکٹینگل والے بھی تھے میں نے لیے نہیں تھے چھوڑ دیئے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ کے پاس چیزیں ہیں تو اور چیزیں جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ ٹھیرم ٹھیر میک اپ پڑا ہے لو کوالٹی ہے اور دوسری سائٹ پہ کیا کیا پڑے بچوں کی پونیا اور یہ مساجر مجھے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے بیک سکریچر بھی ہے اور یہ ویسے بھی برش کی طرح ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈیفرنٹ میک اپ برشز ہیں پنز ہیں اور کومب ہیں زیادہ تر یہ بچوں کی چیزیں ہیں مجھے سارا کے لئے یہ پنز اچھی لگ رہی ہیں پر یہ بہت بڑی ہے پیک سکریچر کی بھی اتنی زیادہ یہاں پر ورائٹی ہے نا اور اس کے علاوہ یہ کٹس کے پیک بہت سارے پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ ڈائپ کی پونیز وغیر تھیں اور یہاں پر ساکس تھے یہ دیکھیں یہاں پر 3D سٹکرز ہیں کچن کے لئے یہ بہت مزے کے ہیں یہ ریکارڈ اتنے اچھے نہیں ہوئے پر یہ بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے یہ پکے والے 3D سٹکرز لگ رہے تھے بیسکلی جو کچن کے شوقین ہو یا آرٹ اینڈ کرافٹ والے ہو ڈی آئی وائے والے ہو یا پھر بچے ان سب کے انٹرسٹ کیاں بہت اچھی چیزیں اور یہ دیکھیں کلے پوٹ ہیں اور اس کے کلرز ہیں یہ تو میرا دل کرتا میں کلے پوٹ لے لوں اور اس کو کلر کرنا سٹارٹ کر دوں اب یہ دو تین شلس ہیں سٹیشنری آئیٹمز کے اور یہاں پر بھی بچوں کی بکس بھی آویلیبل ہیں اور ساتھ میں جو جو میٹری سیٹس ہوتے وہ بھی آویلیبل ہیں یہاں پر دیکھیں پیپر لگاوا ہے پینس ٹیسٹ کرنے کے لیے بچوں کی ڈرائنگ اور پینٹنگ بکس ہیں کافی ساریے بھی سب ٹو میں ہیں اور یہاں پر والپیپرز ہیں آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پچھلے گھر میں والپیپرز لگایا تھے اور وہ سارے یہی سے لیے تھے اس میں بہت سارے ڈیزائنز ہیں سپیشلی بچوں کی روم کے لیے کارز والے کارٹونز والے بہت اچھے ڈیزائنز ہیں یہاں پر سارے پارٹی آئٹمز ہیں اور جو ویڈنگ کے کیا کہنا چاہیے چھواروں کے جیسے ہم یوز کرتے ہیں کینڈی پیکس اس ٹائپ کے بھی ہیں اور فلاورز ہی فلاورز ہیں شیمپوز وغیر بھی تھے پر مجھے لگ رہا تھا کے لوگ والیٹی ہیں یہ وال کے ٹائلز ہیں دیکھیں یہ 3D وال ٹائلز ہیں یہ ایک ٹائل ٹورنگٹ کا ہے اور یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا بس اس کو جسٹ اتاریں اس کا پیچھے والا جو بٹر پیپر ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ اتاریں اور اس کو دوار پر پیسٹ کر دیں اور دوار آپ کی وارٹر پروف یہاں پر ڈیفرنٹ کسم کے کنٹینرز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بی پی فری نہیں ہیں اتنے بڑے بڑے کنٹینرز جو ہے نا وہ ٹو ٹو میں مل رہے تھے کچھ کچھ کنٹینرز کے تو سیٹ سیٹ بھی پورے ٹو ٹو رنگٹ میں مل رہے تھے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی اویلیبل ہے بڑے سے بڑا بھی اویلیبل ہے بڑے سے بڑے باکسز بھی ہیں یہاں پر سائٹ پر دیکھیں یہ وائٹ والا باکس کتنا سٹائلش ہے یہ لنچ باکس کی طرح ہے اور یہ بی پی ای فری بھی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس طرف نہ جاؤں کیونکہ اگر ایک بار بندہ یہاں پر چلا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آ جاتا ہے اور بات ٹو رنگٹ کی نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر ایکسٹرا چیزیں گھر میں اتنی جمع ہو جاتی ہے نا کہ سارٹ کرنے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ کونسی یوز میں رکھے کونسی پھینکے کونسی کھولے کچھ تو میری چیزیں بلکل انیوزڈ پڑی ہیں اس شاپ کی یہاں پر کٹرز بھی اتنے طرح کے تھے نا عبداللہ نے کہا کہ اسے گھر کے پہننے کے لئے سلپر چاہیے اور اس کے لئے ہم نے ٹو رنگٹ کی سلپر لے لی بچوں کی بڑوں کی سب کی سلپرز چاہنا وہ ٹو رنگٹ میں تھی یہاں پہ ہے زارہ کی کمزوری یعنی کی نیل پالیشز اور لپسٹکس تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی اچھی کوالیٹی کی ہوں گی نیل پالیشز سے تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا فرق پڑتا ہے پر لپسٹکس تو ہونٹوں کو خراب کر دیتی ہیں یہ مساجہ چیک کرتے ہیں اتنی دیر سے میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی لے 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 نا لے 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 یہاں پر اٹھیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی مہندیاں اور یہاں پہ مہندیاں کلر والی ہوتی ہیں اور ارک ہوتے ہیں جو نارمل ہم مہندی یوز کرتے ہوئے یہاں پر نہیں ہوتی کچھ ڈائپرز ہیں اور عبداللہ نے بھی ایک اور مساجر اٹھائے پر اس کا ہمیں اس ٹائم پہ یوز نہیں آتا تھا پیچھے بھی بچوں کی کافی ساری چیزیں لگیویں ہیں یہاں پہ ہم نے ماسک کا پیک لیا ہے یہ آئی تینک سیون یا ایٹ ٹرنگٹ کا تھا سینٹائزرز بھی تھے اور وائپس بھی تھے مجھے وائپس لینے تھے پر میں بھول گئی تھی چلو خیر اب جب کروسری کرنے جاؤں گی تو لوں گی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں شاپ پہ نہ آئی جاؤں کیونکہ کچھ نئی بھی چاہیے ہوتا تو ہاتھ نہیں رکتا بس یہی سوچ کے کہ ہاں یار یوز کر لیں گے یوز کر لیں گے اتنا پیارا ہی تو ہے اب بتائیے گا آپ کو کیسا لگا آج کا ولاغ شاپنگ جائنا خواتین کی کمزوری ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ وینڈو شاپنگ کر کے بھی خوش ہوتے ہیں تو میں بھی انہی میں سے ایک ہوں جو چیزیں دیکھ کہ کہاں پہ کیا کتنے کا مل رہا ہے یہ دیکھ کے بھی خوش ہو جاتی ہوں میری ایک ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور میں خود بھی ایسے ولاغ پسند کرتی ہوں تو ولاغ میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اب آپ سے ہوگی نیکس ویڈیو میں ملاقات تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ